السلام علیکم سٹوڈنٹ آج ہم ڈسکس کریں گے امپورٹنس آف فنجائی کہ فنجائی کی کیا امپورٹنس ہے ہیومن بینگ کے لیے یا باقی جو ایکو سسٹم ہے اس کے لیے تو ہم جب امپورٹنس پڑھتے ہیں تو ہم ضرور بینیفیشل آسپکٹ بھی دیکھتے ہیں اور ہامفل آسپکٹ بھی دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس میں بینیفیشل رول پڑھیں گے فنجائی کے فنجائی کا پہلا رول ان فارما انڈسٹری جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے جہاں پہ ڈرگ بنتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ رول ہے اس کا اور بہت سارے ایسے ڈرگ ہیں بینیفیشل ڈرگ ہیں جو ہم اپٹین کرتے ہیں کس سے فنجائی سے سب سے پہلا ڈرگ جو ہے وہ ارگوٹامین ہے جو کہ یوس ہوتا ہے میگرین میں اور ابارشن کے لیے یوس کرواتے ہیں اس ڈرگ کو ارگوٹامین کہا سے ریلیز ہوتا ہے فنجائی سے پینیسلین جو ویل نون انٹی بائیٹک ہے نائنٹین ٹونٹی ویٹ میں اپٹینڈ کیا تھا کس سے فنجائی سے براڈ سپیکٹر میں انٹی بائیٹک ہے بہت زیادہ پرانا اور ہم نے اپٹین کیا تھا فنجائی سے گرائیسو فلوین یہ انٹی فنگل ڈرگ ہے اور فنگس سے اپٹینڈ کرتے ہیں یعنی فنگس سے ہم اپٹینڈ بھی کرتے ہیں اور اسی کے اگینسٹ بھی کرتے ہیں کرائیسو فلوین سائیکلو سپورین جو ہے وہ انٹی کینسرس ڈرگ ہے ایمیونٹی سپریسر کرواتا ہے سائیکلو سپورین ایمیونو سپریسر ڈرگ ہے اور یہ کہاں سے اپٹینڈ کرتے ہیں ہم فنجائی سے تو کتنا ایمپورٹنڈ رول ہو گیا کہ ہم اتنے سارے انٹی بائیٹک اور ڈرگ اس سے اپٹینڈ کرتے ہیں تو فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے سیکنڈ اس کا رول انڈا فوڈ انڈسٹری فوڈ میں کیا کرتے ہیں کہ ہم جسے خمیر ہیں وہ کیا ہے وہ فنگل کی اگزامپل ہے ییسٹ ہے وہ ہم بیکری میں بہت زیادہ یوز کرتے ہیں روٹی پکانے میں یوز کرتے ہیں جہاں پہ خمیرہ یوز ہوتا ہے یہ کس چیز کا بنا ہوتا ہے ییسٹ کا اور ییسٹ اس کا اگزامپل ہے فنجائی کا تو فوڈ انڈسٹری میں بہت زیادہ اس کی امپورٹنس ہے ریسرچ فیڈ میں بہت یوز ہوتا ہے اگین ییسٹ یوز ہوتا ہے کیونکہ ییسٹ کی جو لائف سائیکل ہے وہ بہت شارٹ ہے کچھ نائنٹی منٹس میں ڈیوائٹ ہوکے نیکسٹ آپ کے پاس جنریشن دے دیتا ہے تو سائنٹسٹ کے لیے آسانی ہوتی ہے ریزلٹ جل دیا جاتا ہے سب سے پرائم امپورٹن جو ریسرچ میں وہ بیکٹیریا ہے وہ ہر ٹوانٹی منٹ بعد اپنا جو نیکس جنریشن ہیں وہ دے دیتا ہے اور آپ کو ریزلٹ دیتا ہے اس کے بعد جو امپورٹن ہے وہ ییسٹ ہے ہم اس پر ریسرچ کرتے ہیں اس کے اندر سیکس تاؤزن جینز ہے ییسٹ کے اندر جو کی سائنٹسٹ کے لیے امپورٹن ہے اور اسی پر سٹڈی کرتے ہیں آہ ایڈیبل فنجائی ہے کچھ فنجائی ایسے جو ہم کھاتے ہے کھانا کھانے میں کھاتے اور یہ ڈیلیشیس فوڈ جو ہے وہ مشروم ہے مشروم فنجائی کا ایک well known example ہے جس سے ہم خوراک بناتے ہیں سالن بناتے ہیں اور کاتے ہیں اس میں کافی زیادہ منرلز اور ویٹامنز ہوتے ہیں سمبیاسس یا سمبیاتک ریلیشن بناتا ہے پہلے بھی ہم نے پڑا کہ فنجائی جو ہے وہ سمبیاتک ریلیشن بناتا ہے کس شکل میں یا تو یہ آہ الگی کے ساتھ بناتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں لائیکنز لائیکنز میں جو ریلیشن یہ الگی کے ساتھ بناتا ہے اور جو باقی ہائیر پلانڈ کے ساتھ بناتا ہے اس کو مائکورائزہ بولتے ہیں سمبیاتک وہ ریلیشن ہوتا ہے جس میں دونوں کو فائدہ ہوتا ہے آہ میوچول ریلیشن ہے یہ آہ پلانڈ کا اور فنجائی کا نیکسٹ آپ کا جو ہے وہ فنجائی is a recycler جتنے بھی نیکس جنریشن کے لیے نیوٹرن سے وہ یہ آویلیبل کرتا ہے ڈیڈ برڈی کو آہ ڈیکمپوس کر کے جو اس کے اندر نائٹروجن ہائٹروجن اکسیجن اور جو امپورٹن چیزیں ہیں وہ دوبارہ آہ سوائل میں شامل کر کے سوائل کی فرٹیلیٹی کو بڑھاتا ہے تو یہ as a recycler use ہوتا ہے یہ سارے تھے beneficial اب harmful effect میں اس کی یہ food spoilage کرتا ہے food کو خراب کرتا ہے اگر آپ نے اس کو پریزوروں نہیں کی اور کچھ دنوں کے لیے رکھا ہے تو یہ food spoilage کرتا ہے نیکسٹ پیتوجینک فنجائی ہے کچھ فنجائی ایسے جو پیتوجینک ہے مطلب جو ڈیزیز کاس کرتے ہیں لائک پار اگزامپل پلانڈ کے اندر rust and smut ڈیزیز بھی کاس کرتا ہے اسی طرح پیچ لیف کرل یہ بھی پلانڈ کے اندر فنجائی کرواتا ہے تو یہ پیتوجینک جو ڈیزیز کازنگ ایبیلیٹی ہے یہ فنجائی کی ہے نیکسٹ جو ہے وہ اینیمل کے اندر ringworm in dog dog وغیرہ کے اندر horse وغیرہ کے اندر یہ ringworm بناتا ہے اور ابارشن کرواتا ہے اینیمل کے اندر جیسے آپ نے سنا ہوا ہوا ہوگا کہ بکریہ چرنے گئی اور واپسی پی اس کا جو بچہ ہے وہ ضائع ہو گیا اس میں ابارشن ہو گیا تو اس نے ایسا پلانڈ کھایا ہوتا ہے جو کہ اس کے اندر آرگوٹامین ہوتا ہے اور وہ ابارشن کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اچھا ہیومن کے اندر ہم اس کے use کو کیسے دیکھتے ہیں سکن کے اندر بہت سارے ڈیزیز ہے جیسے ringworm ہو گیا تینیا تو اس وہ سب کس کی وجہ سے ہے فنجائی کی وجہ سے ہے نیل کے اندر ڈیزیز کاز کرواتا ہے ہیرز کے اندر ڈینڈرف وغیرہ جو خوشکی ہے وہ بھی یہ کاز کرواتا ہے اور اتلیٹس فوٹ جو انگلیوں کے درمیان جو پورس کے ان بیٹوین یہاں بنتا ہے بہت مشہور ہوتا ہے اتلیٹس میں اسی لئے اس کو اتلیٹس فوٹ کہتے ہیں وہ بھی فنگس کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہ سارا جو تھا وہ امپورٹنس آف فنجائی کچھ فائدے ہیں کچھ نقصانات ہیں ہاں آپ کو سمجھ آئے گیا ہوگا نیکس لیکچر تک اجازت دیجئے اللہ حافظ سمجھEROat